مشہل میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ آج گئیں بشرا بی بی کو آپ نے وہاں سے رسیب کیا پھر بنی گلہ میں آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تو ابھی بشرا بی بی کدھر ہیں اس وقت دیکھیں جی ابھی اس ٹائم بشرا عبنان خان صاحبہ پشاور چلی گئی ہے پشاور چلی گئی ہے یہ پہلے تو خبریں آ رہی تھیں کہ وہ لاہور جا رہی ہیں جی وہ کیونکہ جب وہ اڈیالہ سے نکلی میں ان کے ساتھ ہی تھی تو ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے بیس دن ان پر بہت برے گزریں ان کا ایک امپلانٹ ہوا تھا ایک آرسی ٹیوی تھی جس میں سویر قسم کا انفیکشن ہوا تھا اتنا انفیکشن ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے کان سے پس اور خون نکل رہا تھا جو ان نے مجھے دکھایا بھی تو ان کا ڈینٹس جو ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پردہ دار خاتون ہے بار بار تو کسی اور ڈینٹس کے پاس جا نہیں سکتی تو ان نے کہا کہ میں نے اسی ڈینٹس کے پاس جانا ہے کیونکہ ان کو بہت سویر تکلیف تھی تو پھر ہم نے آرینجمنٹ کی کہ کسی طریقے سے وہ ڈینٹس ادھر ہی آ جائے تو اس کی اپشار چلی گئی ہے ٹھیک تو ویسے اوورال ان کی صحت کیسی تھی کیا انہوں نے بتایا جو مختلف خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے اور ڈیل کے نتیجے میں آج ان کی رہائی ہوئی ہے میں سمجھتے ہوں کہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے ڈیل کرنی ہوتی تو جب وہ بنی گالا میں تھی سب جیل تھا اس ٹائم کر لیتے جب اتنی سخت گرمیاں تھی تو اس ٹائم کر لیتے ان کو کیا ضرورت ہے کہ اکٹوبر میں وہ آ کر وہ ڈیل کرتی اور آج صبح میں میں نے یہ بات کی تھی جب تک ان کی روپکاریں جاری نہیں ہوئی تھی میں نے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے تو کر دے کینسل ڈیل ہمیں نہیں چاہیے ڈیل ہم آپ کو اپنے زور پہ رہا ہو کے دکھائیں گے اور آج ہم نے اپنے زور پہ اس نظام کو شکست دکھائی ہے تو بھشرا بی بی کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں آگے لوگوں سے کوئی ملاقات وغیرہ ان کی ہوگی کہ فیلال ان کی صحت کی حوالے سے جب تحفظ آتی ہے ہمیشہ سے ہی ایک گرولی خاتون رہی ہیں ان کی کبھی بھی پارٹی سے کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی ہے ایون جب زمان پار کا ٹائم تھا تب بھی ان کی کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی ان کی انٹریکشن زدیالہ جیل میں ہوتی تھی جب لوئرز آتے تھے اور ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی اوپیسلی وہ اپن انوارمنٹ تھا تو سب بیٹے ہوتے تھے تو وہ بات سلام کر لیتی تھی ابھی بھی سیم اسی طریقے سے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں ڈیل کی بات کے ساتھ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بیس دنوں میں ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اس چیز کا انہوں نے ذکر کیا آتے ساتھ ہی ان نے بتایا کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی وہ بالکل کٹ آف ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے خان صاحب کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں اور میں نے ان کو بتایا گاڑی میں کہ بی بی صاحبہ یہ دو تین لوگوں نے کل یہ باتیں کیے تو میں نے کہا اتنے بے شرم لوگ ہیں تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے میں نے بہت ماضح کہا تھا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنوں گی اور یہ میں اب آپ کو عملی مظاہرہ با اس کا بھی آپ دیکھ لیں گے مشل اب آگے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جاری ہے کوئی حکمت عملی بنائیں گے اس لئے کہ آج خان صاحب نے اکیلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی کوئی پیغام دیا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اتجاج ہو یا کیا ہوگا کیا کریں گے آپ لوگ دیں گے جی پہلے تو میں بسد احترام نرس فرل صاحب سے ان کا جواب دینا چاہوں گی جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں آج بھی خان صاحب نے جو کہا تھا کہ عام اور خاص کا جیل ایک ہی ہونا چاہیے آج بھی وہ عام جیل میں رہ رہے ہیں ان کو وہ ایسی فسیلٹیز نہیں ہیں جس طرح نواز شریف کو تھے اور اگر ان کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو یہ بے شک ان کے سل کا ویزٹ کر سکتے ہیں ملک صاحب کو ہم اندر ہی نہ کروانے ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں ابھی میرے خیال سے جی فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے یا فیصلے عدالتوں میں ہوں گے یا فیصلے سڑکوں پر ہوں گے لیکن فیصلے ہوں گے فیصلوں کا ٹائم آ چکا ہے تو انشاءاللہ ملک میں انصاف آئے گا اور آپ عدالتی نظام کو بھی بہتر دیکھیں گے کیونکہ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم سبوٹیج ہوا ہے یہ ذاتی اناؤں نے کیا ہوا ہے ذاتی فائدوں نے کیا تھا اور اب میرے خیال سے انشاءاللہ آنے والا دور انصاف کا ہوگا اٹلیس پرنسپلز پریویل کریں گے تو اس سے بہتری آئے گی اچھا مشہل آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ کلتی ہیں آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہوں گی جب آپ کی حکومت تھی جو ابھی شرمیلہ صاحبہ نے فرمایا بلکل بجا فرمایا مریم بی بی بھی گرفتار ہوئی فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار ہوئی افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ مریم نواز کہاں سے گرفتار ہوئی تھی جیل سے نہیں جی وہ کہاں پہ تھی کمرے میں جہاں پہ ان کا کمرہ تھوڑا گیا کراچی میں تھی نا جی سندھ میں کس کی گورنمنٹ ہے نیب کی گرفتاری کی بات کرتا آپ دیکھیں سندھ میں گورنمنٹ کس کی تھی چلے نیب تا جو بھی تا گورنمنٹ کس کی تھی وہ تو کیپنل صاحب دل صاحب گرفتار ہوئے تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے روم کا دروازہ توڑا گیا تھا تو وہ کن کی گورنمنٹ تھی انہی کی گورنمنٹ تھی انہی کی دور میں ہوا اور میں نا آج بڑے فخر سے یہ بات کروں گی کہ شکر الحمدللہ میں خیبر پختون خواہ سے ہوں جہاں پہ ماں و بہن و بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا مجھے بھی لوگ کہتے کہ اتنے فستائیت کا دور گزرا آپ پہ اتنی افائیاری ہوئی آپ پہ ریسٹ کیوں نہیں ہوتی تو میں کہتی ہوں اٹک کے اس پار انصاف پریویل کرتا ہے اس لئے میں ریسٹ نہیں ہوتی تو جو بھی ماں بہن بیٹی آسان جی ہوتی ہیں سیاست میں ان کو نہیں لانا چاہیے اور جب آپ ڈریک کرتی ایون سیاسی لوگ ہمارے ہاں روایات ہے کہ سیاسی لوگوں کی بھی ایون سیاسی خواتین کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تو یہ ہمارے معاشرے کی کچھ ٹریڈیشنل نومز ہوتے ہیں جو ہم بھول گئے ہیں بہت زیادہ علاقوں پہ ہم یہ بھول گئے ہیں کبھی کہیں گے آپ کی غلطیے میں کہوں گے ان کی غلطیے میں نے ان کو بتایا سن میں ان کی گورمنٹ دی چلے وفاق میں ہماری تھی یہ روک لیتے لیکن غلطیاں دیکھیں ہر طرف سے ہوئی اگر میں کہوں نہیں ہم سے غلطیاں نہیں ہوئے تو میں غلط کروں گے غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن ہم کبھی اس طرح بیلو دی بیلٹ نہیں گئے کوئی ایک اگزامپل مجھے بتا دے جس میں ہم خواتین کے معاملے میں سپیشلی اتنا بیلو دی بیلٹ گئے ہیں اگر سندھ میں یہ حرکت ہوئی تھی تو اس میں یہ لوگ شامل تھے